گرمیوں میں آم سستے بھی ملتے ہیں اور اچھے بھی ملتے ہیں یہ آسانی اس ریسیبی کم چیزوں میں بن جاتا ہے تو کیوں نہ اس ریسیبی کو ٹرائی کیا جائے پس اس کے لئے میں نے تین سے چار آم لے لیا ہے اس کو دھل کے اس طرح سے میں چھیل لینا ہے یہ دیکھئے چھیل لینے کے بعد اس کو ہم گریٹ کر لیں گے یہ دیکھئے جو پتلے والا حصہ ہوتا ہے نا اس سے کرنا ہے موٹے والے حصہ کرنے سے نا یہ جو ہم چٹنی بنائیں گے نا وہ سوادش نہیں بن کے تیار ہوتی پس اس طرح سے چار آموں کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہے ہاں یہ لچھے کچھ اس طرح سے نکلیں گے اب اس کو ہم چلتے ہیں بنانے کی پروسیس پر بس کڑھائی میں ہم نے رکھ دیا ہے تھوڑا سا یہ آم کے چھلکے کو جو ہم نے چھلکے رکھا تھا بس اس کو ڈال دینا ہے گیس کے فریم کو سلو ہی رکھنا ہے یہ جو ہمارا بنے گا نا مربع یہ بلکو سلو فریم پہ ہی بنے گا یہ تقریبا ہمیں بیس سے پچیس منٹ لگ جاتا ہے بنانے میں اور کم چیزوں میں بڑھیا بن کے تیار ہوتا ہے بس اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے چینی ایک کب سے تھوڑا سا کم چینی ہمیں ایٹ کیا ہے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے اتنا ہی گوڑی کی دیکھیں اس کو آپ only چینی سے بھی بنا سکتے ہیں بس اسی طرح سے اس کو mix کرتے رہیں گے نا تو یہ جو چینی ہماری ملٹ ہوگی اس سے اس کا texture بھی change ہوگا بس اسی طرح سے گوڑ اور چینی کو ملاتے رہیں گے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ایٹ کرنا ہے اور سب سے خاص بات ہے نا کہ اس کو ہم چار سے پانچ مہنے آرام سے بنا فریج کی ہی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے textureش کا change ہوگیا ہے نا بس یہ جب ہمارا چینی ملٹ ہونے لگے گا تو کچھ اس طرح سے ہی بنتا جائے گا اور گوڑ کو بھی ہمیں کھلا لینا ہے اسی میں بس اس کو slow frame بھی اسی طرح سے ہم ملاتے رہیں گے اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں یا بریٹ کے ساتھ کھائیں کھانے میں بہت سوڈش لگے گا بچے کبھی کبھی پریسان کرتے ہیں کیا بناوں کیا کھلاوں تو بس آپ اس کو بنا دیجئے روٹیز کھلا یہ بہت سوڈش لگے گا اب اس کو ہمیں ڈھک دینا ہے 20 سے 25 منٹ کے لیے ایک دم سلوپ نمپے یہ دیکھئے بس یہ مربع ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہم بند کر دیں تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد اس کو فٹا فٹ ہم شروع کریں گے اس کو اگر آپ کو تھوڑا سا اور ٹیسٹی بنانا ہے تو اس میں بھونہ جیرہا تھوڑا سا کالا نمک اور لارمیش کے پاورڈر ایٹ کر سکتے ہیں بس میری فیملی کو نہیں پسند تھا اس لئے میں نے نہیں ایٹ کیا اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو آپ ایٹ کر سکتے ہیں بس یہ کھٹے مٹھے ہماری یہ جو ہے چٹنی بن کے تیار ہو گئے ہے اس کو آپ عام کا مربع بھی بول سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتائے کہ اس کو آپ بینہ فریج کے تین سے چار مہنے آسانی سے رکھ سکتے ہیں بس یہ ٹیسٹی سے ہمارا عام کا مربع بن کے تیار ہو گیا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو شروع پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی تو اس کو آپ لائک کیجئے اگر میرے چینل پر نہیں ہو سسکرائب پر نہ لائک